اس کی بحث نہیں ہو سکتی لہٰذا سپریم کورٹ میں جب ہم گئے اور سپریم کورٹ نے جب ہماری بات سنی اور اس میں وزن دیکھا کہ کہاں تو 90,000 پر ایک یو سی اور کہاں 20,000 پر پچیس ہزار ایک یو سی تو سپریم کورٹ نے پھر ہماری اپیل جو تھی وہ ڈسپوز آف کی اور ڈسپوز آف اس طرح کی جس نے اس نے کی ڈسپوز آف اس طرح کی کہا کہ آپ گورنمنٹ آف سین کو رجوع کریں اور ای سی پی کو رجوع کریں سیکشن ٹین ون میں اور ٹین ٹو میں اب ٹین ون کی کے پہلے ہے لہٰذا ہمیں گورنمنٹ آف سین میں ہم نے اپلیکیشن دی ٹین ون کی اس میں جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ بہت سمجھئے فنڈیمیٹل بات ہے کہ جب ہم نے ہائے کورٹ میں پیٹیشن فائل کی کہ یہ جو ڈیلیمیٹیشن ہے اور ڈیٹرمنیشن اور کانسٹیٹونسیز ہیں وہ ڈسپروپورشنٹ ہیں اور ڈیلیویل ہیں تو پاکستان تحریک انصاف نے بھی پیٹیشن فائل کی اور ہماری پیٹیشن کو کوپی بیسٹ کیا کیونکہ وکیل صاحب بڑے اچھے ہیں دوست ہیں ہمارے وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے بانگے دوحل یہ کہا یہ فروب نظیم صاحب کے جو آرگیومنٹس ہیں ہم ان کو اڈاپٹ کرتے ہیں بہت اچھی بات ہے انہوں نے ہمارے آرگیومنٹس کو اڈاپٹ کیا تھوڑی سی مستقل مزاجی کی دیکھتے ہیں ہوا ہے یہ کہ جب وہ پیٹیشن ڈسمنس ہوئی اور شاید پی ٹی آئے کو کچھ اور لگا انہوں نے الیکشن کرنے کی استداء کر دی لیکن جب ہم سپریم کورٹ گئے تو ایک دفعہ پھر پاکستان تحریک انصاف نے ہماری پیٹیشن کو کوپی بیسٹ کیا اور ہمارے ساتھ ان کے وکیل صاحب کھڑے ہوئے اور ہمارے آرگیومنٹس کو اڈاپٹ کیا یہ لکھی بھی بات ہے آپ جو کہیں گے تو وارڈرز بھی پیش کر دیں گے اور یہ کہا گی یہ بالکل صحیح ان کے ہم صحیح بات کر رہی ہو ان کے ہم کا وکیل اور فروق صاحب صحیح بات کر رہے ہیں بات کیا تھی بات کرائیسی کے حکوم کی ہے جسے فیصل بھائی لیٹیل میں بات کریں گے لیکن جب سپریم کورٹ نے یہ کہہ دیا اب یہ سپریم کورٹ کہی ہے اب آخری فیصلہ ہے اس موضوع پہ دریکٹ فیصلہ ہے جب ہی فیصلہ کر دیا ہے کہ آپ گورنمنٹ آف سن کو رجوع کریں اور ہم نے جب گورنمنٹ آف سن کو رجوع کیا گورنمنٹ آف سن ریلکٹنٹ تھی ہم نے ان کو قائل کرنے کی کوشش کی اور بلاخرہ جب ان کو قائل کیا اور ٹین ون میں گورنمنٹ آف سن نے اپنا آرڈر پاس کر دیا یعنی گورنمنٹ آف سن نے جب ڈیٹرمنیشن آف یونین کاؤنسلز اور یونین کامیٹیز کا نوٹرکیشن دیڑو کر لیا تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی آج کی تاریخ میں ڈی لیمیٹیشن موجود نہیں ہے کوئی کیونکہ جب بیسک آرڈر نہیں ہے تو سپر سٹرکچر بھی وائیڈ ہے کچھ نہیں ہے اب الیکشن کمیشن آف پاکستان میں میرے بہتی ازت کا رشتہ ہے الیکشن کمیشن سے اور ان کے میبران سے میں ان کے ساتھ میں یہ بات رکھتا ہوں کہ جب آپ نے ہمیں ایک دفعہ یہ کہا کہ ٹین ٹو کا جو رسڈکشن ہمارا ہے ٹین ون کا گورنٹ آف سن کا ہے ہم نے آپ کی بات مان لی تو اب جب ٹین ون کا آرڈر گورنٹ آف سن نے دے دیا تو آپ کا تو کوئی جو رسڈکشن نہیں ہے آپ کا جو رسڈکشن پر کیسے ہو گیا with your respect with the highest respect at my command اور سیکنڈلی نیچرل جسٹس کہتا ہے کہ کسی فرید کو سنے بغیر آپ فیصلہ نہیں کر سکتے اس کا اگر کسی کو ججمنٹ چاہیے دوہزار پندرہ سی اوار 338 وائلٹ ٹیلی کوم کا ہے پڑھ دیجئے اس میں لکھا ہوا ہے کہ بریچ آف نیچرل جسٹس جو ہے وہ آرٹیکل ٹین اے کی وائلیشن ہے اور آرٹیکل ٹین اے فنڈمنٹل رائٹ ہے یہ ٹیکنیکل بات ہے لیکن in other words بریچ آف نیچرل جسٹس کا مطلب یہ ہے کہ جو order government of ساری ECP نے پاس کیا وہ وائل ہے اور وائل order کا کہ کوئی کاروائی نہیں ہوتی اس کو فانو نہیں کیا جاتا یہ ٹیکنیکل بات ہیں لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ ہم یہ کھڑے میں ہیں کراچی کے حقوق کے لیے کہ یہاں پر ڈی لیمیٹیشن ٹھیک کریں صحیح کاؤنٹ دیں لوگوں کو تو لہٰذا میری استدائی یہ ہے election commission سے استدائی ہے آپ نے order ظلوم پاس کیا ہے لیکن ہمیں سنتو لیتے door step کا concept ہے آپ یہاں آ جاتے ہیں یہاں provincial election commission موجود ہے Supreme Court کے اگر ججید آ سکتے ہیں تو آپ بھی آ سکتے تھے نہیں کہ ہمیں video link سے سن دیتے ہیں ہمیں بلا لیتے ہیں ہم آپ کو explain کرتے ہیں ECP نے سہارا لیا ہے proviso to section 9 کا section 9 کی proviso میں لکھا یہ ہے کہ ایک دفعہ اگر election announce ہو جائے تو local area change نہیں ہوتا لیکن ہم تو section 9 کی بات ہے ہم تو section 10 میں ہیں اس وقت section 10 1 کے notification کو اگر government of sin نے بدرو کیا ہے تو section 9 applicable نہیں ہے اب ہم سے پوچھنا ہم آپ کو بتا تے یہ موٹی موٹی باتیں ہیں میری گزارش یہی ہے کہ یہ election جب تک delimitation اس کا proper نہیں ہوگا کوئی election جو ہے وہ وائد ہوگا اور وہ article 218 3 ہے constitution کا جو یہ کہتا ہے کہ election is to be held honestly justly fairly وہ کیا ہے وہ باتیں نہیں ہیں وہ یہ ہے کہ صحیح delimitation ہو gerrymandering نہیں ہو population count دیا ہو ہے کہ 10% plus minus 10% سے غیر variation نہیں ہوتی وہ سب کھا ہیں وہ سارے principles کھا ہیں مطلب وہ selective application نہیں ان پرنسپل کا universal application ان پرنسپل کا میں گزارش کرتا ہوں جو آخری بات فروض مصیم صاحب نے کی ہے بسیکل یہ ہے مسئلہ پاکستان کا ایک عین ہے عین election commission کو یہ اختیار دیتا ہے کہ وہ انتخابات کے انعقاد کو یقینی بنائیں گے لیکن کس طرح یقینی بنائیں گے کہ صاف ہوں شفاف جن انتخابات کی انتخابی فہرستوں سے لے کر ان کی حلقہ بندیاں شفاف نہیں جن حلقہ بندیوں میں نظر آ رہا ہے کہ ناظمباد کی آبادی زیادہ ہونے کے باوجود نشستیں کم کورنگی کی آبادی زیادہ ہونے کے باوجود نشستیں کم اور انگی ٹاؤن کی آبادی زیادہ ہونے کی وجہ سے نشستیں کم رکھ اور دیگر علاقوں میں آبادی کم لیکن نشستیں زیادہ رکھیں وہ کیسے شفاف ہو سکتے یہ ہے ہمارا بنیادی سوال الیکشن کمیشن سے جو ہم لے کر گئے سپریم کورٹ تک گئے آپ آج کی پریس کانفرنڈ کے سوسط سے یہ جو چیمپئن گھوم رہے ہیں کراچی بھر میں بینر لگا لگا کر سمجھ رہے ہیں بینر لگا کے پیسے خرچ کرنے سے نہیں بنتا بھائی میر پہلے تو لوگوں کو آپ سے یہ سوال پوچھنا ہے اور لوگ پوچھیں گے کہ آپ جب یہ کراچی کے ساتھ ہیدراباد کے ساتھ یہ زیادتیاں ہو رہی تھی آپ نے کتنے دروازے کھٹ کھٹ آئے الیکشن کمیشن کے اور عدالتوں کے صبح شام اس لیے تو عدالت میں جا رہے ہو کہ الیکشن کروا یا نہ کروا لیکن جب لوگوں کا حق مارا جا رہا تھا جب یہاں پر مردم شماری غلط ہوئی ان ساری جماعتوں میں سے کوئی ایک بھی گیا عدالت میں کوئی ایک ان میں سے گیا موں میں گھن گھنیا ڈال کے بیٹھے رہے کوئی مجھے یہ کہتا ہے کہ چار تمبو لگا کے سڑک کے فٹ پاک کے اوپر اس مظاہرے سے اگر اس ملک میں نئی مردم شماری ہو سکتی تو ماظرط کے ساتھ اس ملک کی تاریخ یہ ہے 20 20 سال تک مردم شماری نہیں ہوئی ہے اور یہ صرف ہم انہیں اس شہر کے بیٹوں نے کر کے دکھایا ہے کہ عدالتوں میں مردم شماری کو چیلنج کیا پولٹیکل گارمنٹ کے ساتھ معاہدے میں آئے پی ٹی آئی کے ساتھ تو پہلا نکتہ رکھا مردم شماری کی اصلاح کا اور جب انہوں نے اس پر عمل درامد نہیں کیا تو پھر انہیں دو ہزار بیس کے شروع میں ہمارے اسرار پر ایمکیم کے دباؤ کے اوپر انہیں بین الوزارتی کمیٹی بنانی پڑ گئی جس سے ہم نے تیہ کروایا کہ اگر پورانی مردم شماری کی اصلاح نہیں ہوتی تو ایک نئی مردم شماری کی جائے پی ڈی ایم کی حکومت کے ساتھ ہم اتحاد میں آئے تو نکتہ اول ہم نے مردم شماری کو بنایا کہ آپ سے ان کے شہری علاقوں کو درست گنیں ہم یہ نہیں کہتے مہاجروں کو صحیح گنیں ہم یہ نہیں کہتے ایم کیم کے کارگولان کو درست گنیں ہم یہ کہتے شہر کے بچوں کو بیٹوں کو ماؤں کو بہنوں کو درست گنیں ان کو ان کی آبادی کے حساب سے نوکریوں میں حصہ دیں ان کو تعلیمی داروں میں نشست دیں ان کے حساب سے ان کی حکومت کو پیسے دیں کہ جتنی آبادی ہے تاکہ وہ وسائل خرش ہو سکیں یہ نہیں ہو سکتا کہ تین کروڑ آبادی کے شہر جس بلدیاتی نظام قانون کو ہم نے پہلے دن مسترد کیا 21 اگرز 2013 جب سندھ کا لوکل گارمنٹ کا قانون سند اسمبلی سے پاس ہوا تو ایم کے 51 ایم پی ایس کے علاوہ کوئی نہیں تھا سند اسمبلی میں جس نے اس قانون کے مخالفت کی پی ٹی آئی ابھی بیٹھ کے چیمپئن بنتی ہے کراچی کے اور حیدراباد کے اور بلدیاتی نظام قانون کی دیکھے تو اسمبلی کا ریکارڈ نکال کے چار ایم پی ایم کے چاروں نے ووٹ دیا پی 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 سند اگرز 2013 میں کون گیا عدالت میں اس وقت گئی ایم بسترد کی عدالت ہمارے مقدم جیتنے کے بعد اگر انہوں نے کوئی کیمپ لگایا تو کیا آپ نے تیر مارا جنا آپ بینر لگا لگا کر یہ سمجھ رہے ہو کہ آپ کو کوئی حق دے دے کہ اس طرح سے نہیں دیتے سارے کے سارے جو ایوان آپ کو ایکسرسائز کرنے پڑتے تیسری بات ہلقہ بندیوں کی دسمبر دوہ دار ایکیس میں ہوئی یہ ہلقہ بندیاں یہ بہت سارے میں دیکھ رہا ہوں سورما یہ کہہ رہے ہیں ان کو ابھی آدھا رہا ہے ابھی نہیں آدھا رہا بھائی تمہیں ابھی پتہ چل رہا ہے ہم نے تو دسمبر دوہ دار ایکیس میں ایک ایک ٹاؤن کی جہاں جہاں اطرازات تھے ہلقہ بندیوں کو چیلنج کیا الیکشن کمیشن میں جو دستیاب فورم تھے عدالتوں کے وہاں پر چیلنج کیا جنوری دوہ دار بائیس میں پہلی پیٹیشن دائر کی آخر تک چلتے ہوئے گئے سپریم کورٹ گئے سپریم کورٹ کیا کہتی ہے آپ کا مقدمے میں جان ہے لیکن دستیاب فورم دو ہیں سیکشن دس ون کے تہت سندھ حکومت جس نے ہلقوں کی تعداد کا تائین کرنا ہے اور سیکشن ٹو ٹین ٹو کے تہت الیکشن کمیشن جس نے اس تائین شدہ تعداد کے مطابق پھر ہلقہ بندیا کرنی ہے یعنی اگر کی آبادی ہے اور اس اٹھائیس لاکھ میں دس یونین کاؤنسل ہی ہونی ہیں تو پھر وہ ان دس یونین کاؤنسل کی حلقہ بندی کرے گا ہمارا مسئلہ یہ تھا کہ اور انگی ٹاؤن کی مثال کے طور پر اگر اٹھائیس لاکھ آبادی ہے تو ہمارے دس نہیں بیس یونین کاؤنسل ہونی چاہیے یعنی وہ تعداد غلط آپ نے کی ہے زیادہ آبادی پہ کم نمبر زیدی ہیں سپریم کورٹ نے کہا دونوں فورمز کے اوپر جاؤ دونوں فورمز پہ گئے سند حکومت کی مہربانی کی ان کی کابینہ نے بل آخر جو بات سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں کہی اس کو انہوں نے سنا ہے کہ جو سند سے قانون پاس شدہ ہے اسیمبلی سے اس کا سیکشن ٹین ون یہ کہہ دیتا ہے کہ جناب آپ ایسا کریں میرا سوال یہ ہے کہ جن کو اس بات کی جلدی پڑھ رہی ہے کہ بلدیاتی انتخابات ہو جائیں ان کو کسی نے بابا نے شاید کہ دیا تھا کہ تمہارا کوئی اتنے کروڑہ روپے خرچ کر لوگے تو تمہارا میر بن جائے گا جتنے بینر لگا لوگے اتنی یوسی آ جائیں گے ایسا ہونے نہیں جارہا اور کل کلا کسی کو لگ رہا تھا کہ تقسیم شدہ امکیم میں شاید وہ دو چار سیٹیں زیادہ لے مریں گے تو انہیں زیادہ تکلیف اس بات کی ہو رہی کہ دائیں ہاتھ پہ سید مصطفی کمال بیٹھے بائیں ہاتھ پہ ڈاکٹر فاروس ستار بیٹھے کہ یہ متعید منظم اور فعال امکیم جب گراؤنڈ میں اترے گی تو ان کی جتنی انویسٹمنٹ ہے اور ان کے انویسٹر کی جتنی انویسٹمنٹ ہے وہ ساری کے ساری فارغ ہو جائے گی کراچی کے شہریوں کو حیدراباد کے شہریوں کو جس سوال کرنا ان لوگوں سے کہ امکیم لڑ رہی ہے یہ مقدمہ کہ کراچی کے ظلہ وستی کی اگر آبادی زیادہ اس کی سیتے کیوں کم ہو بھائی کیوں اس کے نمائندے کم ہو میر ان لوگوں کا کیوں نہ ہو کہ جن کی آبادی زیادہ ہے یہ چاہتے ہیں کہ اپنی اس جلدی کے چکر میں جس سے ان کو بھی کچھ حاصل حضور نہیں ہونا یہ چاہتے ہیں کہ کراچی کا ظلہ وستی ظلہ قورنگی ظلہ غربی ظلہ شرقی حیدراباد مینسپل کورپریشن کا جو ایریا ہے وہ سارے کے سارے لوگ اگلے چار پانچ برسوں تک کم اپنے بنیادی مسائل کے حل کے لیے مزید تڑپیں اور سونے پر سہاگہ یہ کہ جو میئر کے نام کے اوپر جو بھی شخصیت آگ آئے وہ ایسی آئے کہ جو ان علاقوں کی نمائندہ ہی نہ ہو یہ ہے ہمارا مقدمہ اور اس کو ہم نے پہلے دن سے فالو کیا ہے ہم تو بھگانے کے موڈ میں کل کسی نے کہ سڑک پر آ کر دیکھ لیں بھائی آپ کو سڑکوں پر کیا ہم نے آپ کو کالیج وں سے سڑکوں سے سب جگہ دیکھا ہے آئندہ بھی دیکھیں گے آئندہ بھی دیکھیں گے آپ کے سامنے کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے ہمیں پتہ ہے ایک جماعت ہے وہ پی ٹی آئی کی صرف عمران خان صاحب کی تصویر لگاتے ہیں کیونکہ ان کے امیدواران نے جو کام کی ہیں جو ان کے ایم این ایو یہاں پہ چودہ ان کو تحفے میں دلا دی تھے انہوں نے ایسے ایسے کام کی اس کراچی شہر میں کہ وہ اپنے امیدواران کی شکلیں دکھا سکتے دوسرے جماعت اسلامی ہیں وہ اپنے امیر کی تصویر نہیں لگاتے کراچی کے جو ان کے ناظرے میں تصویر آنے والوں میں سے شامل ہیں تو کراچی اہدراباد کے شہریوں کو یہ ساری باتیں ہم آج کی پریس کانفرنس کی توسط سے بتانا چاہتے تھے سندھ کا اسمبلی کا پاس کردہ تانون سیکشن ٹین ٹو میں آپ کو کہتا ہے کہ جناب آپ نے حلقہ بندیوں کا تعین کرنا ہے لیکن پاکستان کا آئین آپ کو یہ کہتا ہے کہ آپ نے شفاف انتخابات کو یقینی بنا رہے موجودہ یونین کمیٹیز کی تعداد میں موجودہ حلقہ بندیوں میں آئین کے خلاف بردی ہو رہی تھی کہ شفاف انتخابات نہیں ہونے جا رہے تھے سند حکومت نے اگر ایک کمیٹی بنائی اپنے وزراء کی کہ وہ جنگ کو ہم آخر وقت تک لڑیں گے اور جز دن شفاف حلقہ بندیوں کو اوپر انتخابات ہوں گے نہ صرف یہ کہ متحد اور منظم اور فعل اور متحرک ایمکی انتخابات لڑے گی بلکہ ان سب سے جیت کر بھی دکھائے گی بہت شکریہ میری گو مرگو مرگو Musik مرگو 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 میری بات مرگو من مرگو من من بسکلی وہ الیکشن سے زیادہ اس کل کے کل کے ایونٹ کی پریشانی ہے پہلے بھی نہیں ہو رہا تھا ان کا کام اب ان کو لگ گیا کہ بلکل ہی کام اتر گیا سارا اتنے سارے پیسے لگا دیئے پیسے جب ڈوب گئے یہ پریشانی ہے وہ کریں گے پریشانی انشاءاللہ شاید بھی ایک ایک پریشن کا بھی حوالہ دیا سیکشن سین اوپریکون کا اب یہ دیکھیں کہ الیکشن کمیشن اپنا پیسرہ سنا چکا ہے اب دن بھی بہت کم ہے تو آگے آپ کا لائے عمل کیا ہوا ہے یہ فروغ نسیم صاحب قانونی پہلو میں کہے دوں گا تو پھر توہینی عدالت لگے گی ہمارا کسی کا مقصد کسی بھی توہین کرنا نہیں ہے اور کچھل بھائی آپ نے سب نے تو ہمیشہ سب بھی در کیا میں گزارش کروں جو آپ کو بڑا کچھا سوال ہے اور سمبل جواب یہ ہے کہ 10.1 کا جورسڈکشن کیسی پیٹا نہیں ہے اگر 10.1 کا جورسڈکشن ایسی پی کا ہوتا تشریش کی بات تھی ہم شاید فوراں بوڑ جاتے ہیں لیکن 10.1 کا جورسڈکشن جو ہے وہ گورنٹ آف سن کا ہے جس نے ہماری اپلیکیشن اللہو کی ہے اس لئے تو بدراؤ کی ہے نوٹیفیکیشن تو لہذا ہے دکھا ہماری اپلیکشن دکھا ہماری اپلیکشن 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 موکومت اب اب مہموکومت باہر اپلیکشن پورٹ یہ شریف کچھ لوگ شریف کیا ہوئے تب بدماشی ہوئے ہیں شہر میں ہو جاتا یہ آج ہے بدماشی کر کے دیکھ سکر میں جواب دیتا ہوں دیکھیں یہ جو میں نے بات کیجئے ہوں یہ سیکشن نائن کا جو پروائزو ہے اس کو یوز کیا ہے ایلیکشن فرمیشن آف پاکستاند میری اسقدہ یہی ہے کہ سیکشن نائن جو ہے وہ یہاں اپنی قبل نہیں ہے کیونکہ یہ آرڈر جو ہے گورنمنٹ افسر نے یہ سیکشن ٹین ون میں پاس کیا ہے ٹین ون کے آرڈر میں سیکشن نائن اکلے فرمیشن نہیں ہے اسی لئے میں نے اپنے انٹروں میں یہ کہا تھا کہ اگر ہمیں بلا لیتے ہیں ہم اسے سن لیتے ہیں ہم یہ بات کلائریفائی کر دیتے ہیں کہ بجو رسپیٹ آپ کا ابھی جورسڈکشن نہیں ہے جب ٹین ٹو کی بات آئے گی تو آپ کو جورسڈکشن بارہ آئے گا آپ کچھ فرمارے ہیں میں یہ کہہ دوں ریکارڈ کی درستگی کے لئے یہ متحدہ کی متحد شرافت سے سارے کاغذی بدماش پریشان ہیں سوائے ہمارے ہم کوئی پریشان نہیں ہیں ہم متحد ہیں اور بہت شریف ہیں شرافت سے ہی کام لیں گے کاغذی بدماشوں کو پریشانی ہیں اس لئے وہ بیانات داہ رہے ہیں سارے رہے ہیں اب ایلیکشن کمیشن جب یہ ایلیکشن کراتا ہے تو اس کی خانونی ایسیت کیا ہوں نہیں ہوگیا آپ دونوں کا جو observation ہے اس کے سامنے میں یہی ارز کرتا ہوں کہ ایلیکشن کمیشن آف پاکستان کا میں تھوڑا سا دوسری طریقے سے کہتا ہوں جورسڈکشن نہیں ہے میں یہ نہیں کہتا کہ ایلیکشن کمیشن پارٹی بنے یا نہیں بنے میں یہ الفاظ نہیں استعمال کرتا لیکن with due respect ایلیکشن کمیشن کا 10-1 میں جورسڈکشن نہیں ہے اور جیسے آپ نے فرمایا اگر پھر بھی کوئی ایلیکشن ہوتے ہیں تو اس کی کوئی قانونی حیثیت اس لیے نہیں ہوگی کیونکہ یہ آرڈر وائیڈ ہے اور وائیڈ آرڈر جو ہے اس کی کوئی لیگل اپلکیشن نہیں ہوتی یہ سوال کو آرڈر کے پاس آرڈر بھیجا ہے کہ سوال پھر سہلے یہ بنا دیں کہ اب جو سورتے ہیں آخری سوال ہے بھائی میں ایک سوال کرنے دوکھا ہے ہر اپلکیشن شاید ہے دورس سے صرف ڈوڈر کا آرڈنر سایہا ہے وہ شاید اہمیت تحاملوں کا آپ لیگل ویرے سے سوالے سے کیا کہیں گے ایک سوال میں آپ سب سے ایک جانبے بیٹھا ہوتے ہیں لیکن جو ایک سب سے بڑا مسئلہ اور ایک کارکون آپ کا سبھی لتنے میں پاکستان میں آتے ہیں وہ کب تک فاہل ہوں گے اور تفاہل ہوں گے جو آپ نے اورڈیننس کی بات کی اورڈیننس کا احتیار گورنر صاحب کے پاس ہے وہ ہمیشہ رہے گا اور اسی طرح گورنر کے پاس احتیار ہے اس طرح صدر کے پاس احتیار ہے 180 نہیں ہے sorry 120 نہیں ہے تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ let's wait and see دوسرا آپ نے نہیں راشد بھائی نے جو سوال کیے دیکھیں جب میں ہم بات کرتے ہیں اور مختلف فورم سے بھی کرتے رہے مصرح کمال بھائی بھی کرتے رہے فارو بھائی بھی کرتے رہے ہماری ساری لیڈرشپ کرتے رہے جو کراچی سے امکیم کے کارکنان لا پتہ ہیں اسی پاکستان کے شہری ہیں صرف امکیم کا فرض نہیں تھا ان کی بادیابی کے لیے آواز اٹھانا سابق وزیراعظم عمران خان صاحب تو اپنا پلان بتا رہے ہیں کہ میرا تو یہ پلان تھا جو کہ انہوں نے کروایا بھی کہ کوئی اسی چالیس پچاس ہزار تالبان اور ان کے خاندان والے آ جائیں جن میں سے چار پانچ ہزار تالبان کے گوریلے ہوں اور ان کو ہم خبائلی علاقوں میں بسا دیں مصرح یہ کوئی لوڈو کا گیم کھیل رہے ہیں کہ وہاں تک رہے گی باہر نہیں آئے گی گوٹ اس کی یہ تالبان کے لیے یہ فسلیٹی دے رہے تھے اور ایمکیم کا کارکون جس نے ماضی میں اگر کسی نے کوئی غلطی کی بھی ہے تو اس کو ایسی سزا دی جائے جو پاکستان میں کہیں بھی نہ دی جائے اس لیے ہمارا مطالبہ رہا ہے آج بھی ہے اور ہمیں امید ہے کہ پاکستان کے ادارے پاکستان کی عدالتیں کراچی کے انباسیوں کی جو غلطی سے مہاجر ہیں جو غلطی سے ایمکیم کے کارکون آنے ہیں اس لیے پاکستان کی کوئی سیاسی جمعہ ہمارے علاوہ ان کے لیے بات نہیں کرتی ان کو بھی بازیاب کیا جائے گا اور ہم میں سے اگر کوئی بھی فعال یا غیر فعال ہے تو وہ اپنی ذاتی بجوہاتی ہے اور ہیدر بھائی ہمارے اتنے ہی موجودس آتی ہیں جتنا میں یا فروغ بھائی یا کوئی اور یہ پلیس فارو بھائی کچھ بات کرنا چاہتا ہے یہ یہ سارے مائک ہو جائیں گے یار آواز آجائے گی میں تیز بولوں گا اچھا دیکھیں سب سے پہلے کوئی ہے اس کا فروغ بھائی جواب دے چکے فروغ بھائی جواب جا چکا ہے آپ کا ریپیٹ کر رہا ایک ساتھ رکھ دے ایک ساتھ رکھ دے ٹھیک ہے تاز نکل جائے گا ہچھ رہے آپ کے علمیں ہے علی زہدی صاحب نے اور حافظ نعیم صاحب نے پچھلے بلدی آتی انتخابات میں کتنے بہنٹ لیا مجھے پتہ اس کا آپ یہ بتائیے اگر مصطفہ کمال آپ کے رائٹ ہینڈ پر لیفت ہینڈ پر ہے آپ ملکر یہ ہم دکھائیں گے آپ کا سوال ہو گیا اگر ہم کچھ نہیں کر سکتے پریشانی کیوں ہے ہماری اگر ہماری اگر کوئی گوکت نہیں ہے تو یار خوش رہو زبردہ تیم کا جو منفید تاثر ہمارے عوام میں اور سپورٹرز میں تھا اس کا کتنا ملٹیپلائنگ ایفیکٹ مضبط تاثر کی شکل میں جانا یہ ہمیں بتا ہے مکم اور بی ایس پی کے اگر بوٹ ملا لیتے ہیں اینے ٹو پورٹی نائن میں تو وہاں پر نہیں سکتے چلیں ہوگی اچھا اب دیکھیں یہ نہ آئین نہ یہ توہین عدالت کی بات ہے جو یہاں پریس کانفرنس ہوئی نہ یہ توہین الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے فیصل بھائی کیونکہ دیکھیں آپ کے پاس جو امبریلہ کورٹ ہے وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی ہے اگر سیکشن نائن کا اطلاق ہونا ہے بقول جماعت اسلامی یا حافظ نعیم و رحمان یا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے آج جو پروینشل گورنمنٹ یا چیف منسٹر کے نوٹیفیکیشن کو ایک سائیڈ پر رکھ دیا تو آپ پھر سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو کیا کریں گے آئین میں عدالت عزمہ کی بڑی حیثیت ہے یا الیکشن کمیشن آف پاکستان کی انہوں نے دو جگہ ریفر کیا انہیں بھی تو معلوم ہے کہ سیکشن نائن کے دہر جو ہے اگر ایک مرتبہ لوکل ایریا ڈیفائن ہو گیا اور الیکشن کا اناؤنسمنٹ ہو گیا اس میں تبدیل ہی نہیں ہو سکتی تو پھر سپریم کورٹ نے کیوں ہمیں موقع دیا کہ آپ دونوں جگہ جائیں آپ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں بھی جائیں اور آپ حکومت سن کے پاس بھی جائیں ہم دونوں جگہ گئے اگر حکومت سن نے سیکشن ٹین ون میں ہمیں ریلیو دیا اور ایک طرح سے اپنی اس بھول کا اطراف کیا کہ ہاں کہیں نہ گئی نائنصافی ہوئی ہے زیادتی ہوئی ہے اور حلقہ بندیوں میں اونچ نیچ ہوئی ہے اور یہ اس کو جو ہے وہ ہمیں منصفانہ بنانے کے لیے ریویو کرنا ہوگا ہم دوبارہ بنائیں گے انہوں نے کمیٹی بنائی ہے اور وہ کمیٹی پھر حلقہ بندیوں کو دیکھیں گی تو اگر حلقہ بندیوں میں حکومت سن جس کا اختیار تھا حلقہ بندیا کرنا اگر وہ خود اس بات کے اطراف کر رہی کہ ہاں کہیں اونچ نیچ ہوئی ہے نائنصافی ہوئی ہے اور وہ اب ٹھیک کرنے پر آمادہ ہے تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کو تو اسے ویلکم کرنا چاہیے تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ سپریم کورٹ کی امریلہ میں ان کی ڈائریکشن پہ ہم نے جو کام کیا اور ہمیں ایک جگہ سے اگر ریلیف مل رہی ہے اور ہمیں کیا عوام کو ووٹر کو جو ون مین ون ووٹ کے کانسیپٹ میں فروغ بھائی نے بتایا کہ ان کے تین پہلوان ہمارا ایک پہلوان کیسے مسابی ہوگی لڑائی بھائی ہے تو یہ تو بتایا نا تو اب اس کے بعد تو کوئی گنجائش رہتی نہیں ہے تو ہمیں یہ نہیں ہم اگر آج بات کر رہے ہیں تو نہ یہ توہین عدالت ہے نہ توہین سپریم کو یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو دیکھنا ہے کہ ان کا یہ عمل کیا توہین عدالت کے زمرے میں تو نہیں آرہا سپریم کورٹ کے انہیں دیکھنا ہی ہے اور دوسرا جب فروغ بھائی نے کہا کہ فریق کو سنا نہیں گیا تو ایم کی ایم کو تو نہیں بلائے گیا انہیں تو نہیں سنا گیا لیکن صوبہ حکومت کو بھی نہیں سنا گیا صوبہ حکومت کو بلائے جاتا ان کو سنا جاتا آپ ریپیٹ کرو یہ سب بھولتی ہے بہت شکریہ آپ ریپیٹ سوال کر دو اگلا پر تینکیو